اس سماجوں میں جتنے بھی مہاپورسوں نے جنم لیا ہے ان کے چرنوں میں نمن میرے سے جتنے بھی بڑے براجمان ہیں ان کو چرنوں میں دھوک ہم سفر ہم عمر ساتھیوں کو جائماتہ جیگی اور مہیلاؤں کو کھماگنی میرے سے پورا وقت آؤں نے آپ لوگوں کو جو سی سٹی ایکٹ ادیادیس لیکر کے آئی سرکار بغیر زانچ کے گرفتاری اور آرکسن اس پر لیکر کے زیادہ جوڑ دیا گیا اور یہاں بکانیر سنبھاغ میں ایک ودائک جی ہے جو آئے دن کبھی کرنی ماتا کے خلاف افسبد بولتے ہیں کبھی ہنوان جی کے خلاف افسبد بولتے ہیں تو کبھی راتپوچ سماج کے خلاف افسبد بولتے ہیں تو کبھی برہامن سماج کے خلاف افسبد بولتے ہیں ان کو لے کر کے یہ بات بکانیر کی نہیں پوری بھارت کی جنتہ میں روز ہیں کرنی ماتا اکیلی رادستان کی نہیں پورے بھارت کے ہندووں کی ہیں جو انوان جی ہیں وہ پورے بھارت کے ہیں اکیلے رادستان کے نہیں تو میرے نوجوان ساتھیوں ہم نے مانگ کی ہیں یہاں کے مکھے منتری سے کہ ایسے بھدائک انساسن ہین بھدائک جو جاتیوں میں بھید پیدا کرتا ہو اور جمعیدار پد پر رہتے ہوئے مطبل ایک بھدائک ہوتے ہوئے جمعیداری کا پالن نہیں کرتے ہوئے جنتہ کے اندر روز پھیلا رہا ہے ایسے درندے کو راشت درو کا مقدمہ لگا کر کے اندر جیل میں ڈالا جائے اور کانگریس کی صدی سیتہ سے برخواست کیا جائے یہ ہماری پرمکتہ سے مانگ ہے میرے دیش کے نوجوان ساتھیوں یہاں بکانیر میں یہاں سوا میں موجود میرے نوجوان ساتھیوں آج بات ہوئی آر اکشن کی تو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں ہم لوگ پچانویں پرسنٹ کہتے ہیں کہ آر اکشن سے بنچی تلیت ہیں پر سرکار کیا کہتی ہے سرکار کہتی ہے کہ اٹھتر پرسنٹ لوگ ایس سی ایس ٹی کے بی پیل ریکہ سے نیچے جی رہے ہیں بی پیل ریکہ سے نیچے اٹھتر پرسنٹ تلیت جی رہے ہیں ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے مادم سے تو پھر تم نے ستر سال کن کو آر اکشن دیا ارے ستر سال آر اکشن کہاں تھا کیا انگلینڈ کو دے رکھا تھا یا پاکستان کو دے رکھا تھا جو آج اٹھتر پرسنٹ بھارت کا دلیت بی پیل ریکہ سے نیچے جی رہے ہیں ارے آر اکشن کہاں گیا میں بتاتا ہوں کہاں تھا آر اکشن آر اکشن تھا ارجن میگوار کے پاس آر اکشن تھا گوویند میگوار کے پاس آر اکشن تھا گوویند راشت پتی کے پاس آر اکشن تھا رام بلاس پاسوان کے پاس آر اکشن تھا آئی ایس آئی پی ایس تلیتے ان کے پاس بابا شاہب ہم بیٹ کر کے سویدان کی بات کی جاتی ہے ارے ہم تو سویدان کو ماتھے سے لگا کر کے چچکارتے ہیں اور جھک کر کے نمن کرتے ہیں پر کیا آپ سویدان کے ایس آب سے چلتے ہو بابا شاہب ہم بیٹ کر کی بات مانتے ہو بابا شاہب ہم بیٹ کرنے کہا تھا کہ اس بھارت کے اندر دس سال سے پھالتو آر اکشن لاغو نہیں ہوگا تو پھر اس کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں بات کرتے ہو بابا شاہب کی جائے بھیم کی تو بابا شاہب کہ نوی آئی کہاں گئے ارے کہاں گئے سویدان کی پال نہ کرنے بارے بابا شاہب ہم بیٹ کرنے کہا تھا کہ دس سال سے پھالتو آر اکشن بھارت میں لاغو نہیں ہونا چاہیے پر ان راز نتیق پالٹیوں نے بوٹ بینک کے لیے آر اکشن کو بڑھاتی رہی میری بات کڑوی لگے گی پر سننی پڑے گی ان راز نتیق پالٹیوں کو ارے تم لوگ ستر ستر سال سے راز نتی کر رہے ہو تمہیں اگر راز نتی کی سیکھ لینی ہے نا تو کیجری وال سے جا کر کے دلی میں راز نتی کی سیکھ لاؤ جس نے چاہے شورن ہو چاہے OPC ہو چاہے SC STA کو سب کے لیے پانی پھری سب کے لیے سکھسا پھری سب کے لیے بجلی پھری سب کے لیے وائی پھری یہ نہیں کہ یہ سیکھا ہے تو اس کو اترہ ملے گا OPC کو اترہ ملے گا اور شورن کو نہیں ملے گا اس نے سب کے لیے سب کا ساتھ سب کا بکاس کیا ہے اس لیے آج ڈلی کے اندر کیجری والا ہے ارے تم بوٹ مانگتے ہو ہندووں کے نام پر اور کانون بڑھاتے ہو جاتی کے نام پر سرم کرو اس دیس کے نتاؤ بھائی سے بھائی کو لڑانے کا کام کیا جاتا ہے ISI کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے اس دیس کے اندر اور دھرم چینج کی اہزار کروائے جاتے ہیں ISI کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے اور دھرم چینج کروائے جاتے ہیں ارے میں اس دیس کی راضیتی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا SCST کے لوگوں نے دھرم چینج کر لیا ان کا آرکھن ختم کیا کیا آپ نے کیا کیا آپ نے ہستو کا آرکھن ختم جنہوں نے SCST کے لوگوں نے دھرم چینج کیا ہے ارے میرے دیس کے نوجوان ساتھیوں یہ ان کے چمچے اور ڈلال جو یہاں یہ ایک بیدھائک آئے دن اب سوط بولتا ہے ایسے لوگ ہیں نا ان سماج کو بھڑوے کھا گئے بابا صاحب ہم بیٹھ کرنے کہا تھا کہ اس دیس کے سروع اچھ پر پدھ پر جس دن دلیت بیٹھ جائے اس دن نار اکشن ختم کر دینا کر دیا کیا ہم ختم کرنے کی بات نہیں کرتے چلو چھوڑو پر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کی ارجون رام میگوال کو آر اکشن مل رہا کیا اس کے ڈرائیبر اس کو آر اکشن مل رہا ہے کیا اس کا ڈرائیبر کا لڑکا ڈرائیبر بنے گا اس کو آر اکشن مل رہا ہے کیا اس کے گھر کھانا منانے والا ایک گریب ایسی ایسٹی کا آدمی ہے اس کو آر اکشن مل رہا ہے کیا اس کے بچوں کو آر اکشن ملے گا ہم ان پچان میں پرسینٹ دلیتوں کی بات کر رہے ہیں جو آر اکشن سے بنچت ہیں اور اب جو سمپن دلیت ہیں ان کے خلاف دلیت بھائیوں نے بھی آواز بلند کرنی شروع کر دی ہے بہت جلد جیسے آج یہ من سجا ہوا ہے کافی سنگتروں کے عدیق سو کے حساب سے اسی طرح جو پچان میں پرسینٹ گریب دلیت ہیں ان کے لوگ بھی ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے امیر دلیتوں کے خلاف لڑنے کو لیے تیار ہوں بابا سو بمیٹ کرنے کہ تھا کہ ایک دلیتی سارکھن سے سکھ سم ہو جائے تو وہ اپنے سماج کو سکھ سم کرے پر کون سا ایس ہے ی پی ایس ہے یا ایس ہے یا کون سا ایم پی یا کون سا بیدائک یا کون سا منیس ٹر ہے جس نے اپنے سماج کو اچھا اٹھا رہے ہیں اپنا گھل پارے میں میرے نوجوان ساتھی اگر پانچ بی کا زمین ہے تو سو بی بڑھ رہے ہیں اگر پانچ کمروں کا مکان ہے تو اس کو پچیس کمروں کا بڑھا رہے ہیں کوئی دلیت امیر دلیت کسی بھی گریب دلیت کی کوئی ذات تک نہیں پوست میرے نوجوان ساتھی جبکہ ہمارے گاؤں کے اندر ریتی ریواز ہیں راجستان میں تو خاص طور سے ہیں کہ کوئی بھی دلیت بہن بیٹی کی سادھی ہوتی ہے تو پانچ پچیس آدمی مل کر کے میں فریض دوں آئی یہ کلر دیں گے یہ برطن دیں گے یہ وہ دیں گے اس کا پورا دھیج کا سامان اکٹھا کر کے اس بہن کو سادھی کروانے تک کا پورا کام سب لوگ مل کر گاؤں کے کرتے ہیں اس دن یہ دلیت سینائے اور دلیت نیتا کہاں چلے جاتے ہیں میرے سماج کے ہوا تم لوگوں کو دل کا کام کرتی ہے جو رائن نیت پالتیاں ہمیں بگلانے کا کام کرتی ہے ان کو مو توڑ جواب دینا ہوگا میرے نوجوان ساتھی ہو دھرا کا دھرا رہ گیا دلی کے اندر سب کچھ نہیں رہ گیا تو بتاؤ میری بات صحیح ہے تو ہاتھ کھڑے کر بتاؤ سمتھن کر دلی کے اندر کیجری وال نے سب کو سممان دیا چاہے سمان برک کا ہو چاہے اوپی سی کا ہو چاہے سی ایس ٹی ایک سب کو ساتھ سب کا وکاس لے کر چلا اور آج اس نے یہ دکھا دیا دلی کے اندر کہ سب کو ساتھ لے کر کہ اس سے اطلعہ زیتا ایک بیک ٹی میں نے دیکھا جس نے کہا میں نے وکاس کیا تو مجھے بوٹ دینا برنا مت دینا ارے موڈی جی کیا کرے موڈی جی موڈی جی کی ٹیم میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو سلا کار ہوتے نا چندال چوکڑی ان کے جو باہر بار کسی ہندو ہیں اب گودارا جی بات کر رہے تھے لال چوک کی فاروق عبداللہ نے چیلنج گیا تھا کندر سرکار کو کسی کے مائی کے لال محمد پر آکھے ترنگا پھر آئے ہم لوگ گئے نا میں پھر آکے آیا ترنگا میرے اوپر ہوئی نا فائرنگ پر ہم کیا ڈرے گیا نہیں ڈرے نا ارے تب بلیڈی ہندوستانی ہیں نہیں ڈریں گے ہم میرے دیش کے نوجوان ساتھی ہوں اس لیے ہم ہندو تو پر جینا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندو تو کو آگے بڑھانے کے لیے پالتیاں کام کرے پالتیاں آگیا ہیں پر کر کے بھیج دیتے ہیں ایک ویہیپ جاری ہوتا ہے اور سارے کے سارے لکھ جاتے ہیں بھول جاتے ہیں چھتر کی جنت کی کی مانگ ہے ایک ویہیپ کے ساتھ ہی پورے کے پورے لکھ جاتے ہیں ہاں جی ہم سمرتن میں چاہی کچھ میں لکھا ہو اس میں یہ لکھا ہوا کہ آپ چارہ کھا گئے کہاں جی کھا گئے کھا گئے جس پالٹی کا ویہیپ چاری ہو گیا اس پر سب ہاتھ کھڑے کر کے ہاں جی سمرتن میں سمرتن میں سمرتن ارے اس دیس کے سانس دو اس دیس کے بیدھائی کو سیکھو کشتو سیکھو تین دن پہلے سپریم کوٹ نے ایک آدیس تاری کیا پرموشن میں آرکشن کا کہ راجے سرکاروں پر چھوڑتے ہیں کسی کی ویکتی آجادی نہیں ہے کہ آرکشن ملے راجے سرکار چاہے تو دے سکتی ہے پر میرے دیس کے نیتاؤ دو دن پہلے کوئی بھی پالٹی ہو پچاس دلی سانسد رام بلاس پاسوان کے گھر اکٹھے ہوتے ہیں اس میں بی جے پی کے چاروں موجودہ منتری بھی تھے اور سارے سنگچنوں کے دوسرے کو گاڑیاں دیتے نا دن بھر یہ پالٹی بھرشت ہے یہ پالٹی چور ہے یہ پالٹی نکمی ہے یہ پالٹی لٹیری ہے وہ کار کے اوپر دواب بناو اور عدیہ دیش لے کر آئے کہ پرموشن میں آرکشن جاری رہے کھالی پچاس میرے دیش کے سانسد مہدیو بیدائے کو کان کھول کر سن لو اس دیش کے یوہاں کو آپ کچلنے کے لیے جو قانون بڑھائے جاتے ہیں اس میں آپ کے بھی بیٹے پوتے سامل ہیں آج آپ پانچ سال کے لیے سانسد ہو آج ہی نہیں ہو یہ گلتی دوبارہ یہ جنتہ نہیں کرے گی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے وہ کوئی بھی پالٹی سے ہو وہ سانسد اور وہ بھی دائے میرے دیش کے نوجوان ساتھی ہو اس لیے بڑی بے سرمی دھارلین لوگوں نے جو سنسد پہ حملہ کرتا ہے کساب اس کی جانچ ہوتی ہے باقائدہ اس پہ کیس چلتا ہے اس کی سنائی ہوتی ہے اور ایک ہندوستانیوں کے لیے قانون بنتا ہے ایس جی ایس ٹی ایکٹ میں بغیر جانچ کے کسی کو بھی پکڑ کے اندر ڈال دو ارے کہاں کا انصاف ہے کہاں کا انصاف ہے یہ کیوں نہیں بول رہے سنسد کیوں نہیں بول رہے بھارت کی جنت جس جس پر مقدو لگتا ہے نا وہ بھوکتے ہیں میں گجرات کے کچ شہتر میں ایک راپر کسو ہے وہاں گیا وہاں ایک ہی دن میں نبی مقدم ایس 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 کوئی گیا ہوا تھا کوئی گھر میں تھا پچاس لوگوں کو نوٹیس آتے ہیں چالیس کو بعد میں آتے ہیں نبی مقدم نبی لوگوں پر مقدم در جوتا ہے میرے دیش کے نوجمان ساتھیوں اور ہمارا پردیش ادیخ وہاں بھروت کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ منج سے بھاسن دیتا ہے سمبود کرتے ہی اس پر بھی ایس 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 جا کر کے ساسن پر ساسن کو کہ میں تو اس جگہ تھا میرا اس مقدم سے کوئی لینا دینا نہیں صاف جھوٹا فالس ہے پر ساسن سنتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ جھوٹا مقدم کرانے وارے لوگ ہیں ان کا علاج پھر کرنا پڑے گا اس بیان کو لے کر کے اتنا پھر بھال کیا گوگا میڑی نے یہ کہ دیا گوگا میڑی نے یہ کہ دیا ارے میں بھارت کے ناغرکوں سے پوچھ رہا چاہتا ہوں کیا یہ وہ بھارت ہے کیا یہ وہ بھارت ہے کیا جو آج میری بہنے میری بہنے میری مات سڑکوں پر اتر رہی ہیں منچوں پر آ رہی ہے یہ وہ یہ کیا جو جھانسی کی رانی بن کر کے لڑی تھی یا وہ ہے جو ہانڈی رانی کے روپ میں اپنی گردن شہنانی کے روپ میں پروشتی تھی کہ ہمارے کمجور نہ پڑ جائے ہمارے لڑائی کے اندر آج بہنے مات آئیں بھی ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے چل رہی ہے میں دلیت سمات سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں یا آپ لوگوں کے کچھ نیتا نیتا تو نہیں کسکتا بڑھوے ہیں وہ نیتے تو ہو ہی نہیں سکتے نیتا تو ایسی بات کرتے ہی نہیں کہتے ہیں دلیتوں کو مندر میں نہیں بڑھنے دیا جاتا میں بتاتا ہوں کان کھول کر سنو ہمارے چھتر میں اتر بھارت کا سب سے بڑا میڑا بڑت ہے گوگا جی مہاراج کا گوگا چوہان کا اور اس میں آپ گوگا جی کے تھان میں جاؤ گے متھ ٹیک نے کے لیے بجو میگ وال کی ساتھ پوزہ ہوتی ہے کون کرتا ہے مندر میں نہیں ہم تو مندر میں ساتھ پوزہ کرتے ہیں بات کرو رام دیورہ کی رام سپیر بابا کی وہاں مطحہ ٹیک رہے جاتے ہیں درسن کرنے کے لیے بہین من کر کے را کرتی تھی ڈالی ڈالی بھائی کی ساتھ پوزہ ہوتی ہے مہارانہ پرتاب آدھی باسی دلیتوں کے اندر رہتا تھا انہی کے آتھ بڑا کھانا اور انہی میں سونا کرتا تھا پتھوی راج چوہان جیسے دلیتوں کے ساتھ رہتے تھے ویر درگا داس را تھوڑ اجین جاؤ گے آپ درسن کرنے کے لیے تو وہاں برابر میں ایک نائک سماج کا بھائی ہے اس کی سماج ساتھ میں درسن ہوتے ساتھ میں دھوک لگتی ہے اور کہتے ہیں ہمیں پوزہ نہیں جاتا ارے کون نہیں پوزتا ایسا کون سا ہندو کا گھر ہے چاہے وہ برامن ہو چاہے راج پوز ہو چاہے کوئی بھی ہو 35 قوم کے لوگ 36 دلیت ہو گئے 35 قوم کے لوگوں کے گھر ایک بھی گھر جا کر کے مجھے دکھا دو کہ دلیت کی پوزہ نہیں ہوتی ارے رامائن کس نے لکھی بھائل مکی جی نے رامائن لکھی نا ایسا کون سا ہندو جس کے گھر میں رامائن نہیں ہے پھر تو سارے ہندو بھنٹیج گئے ان کے ہاتھ سے لکھی رچیت کی رامائن ہر 35 قوم کے ہندو کے گھر ملے گی یہ نیتا لوگ بوٹوں کے لیے ہمارے بیچ میں دور یا پیدا کرتے ہیں میرے دیس کے دلی تو میرے دیس کے نوجوان ساتھی میرے دیس کے سور سبح سے آپ لوگ بیٹھے ہو دس بجے سے شام کے پانچ بج نیکو ہیں کافی دور دور سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں یہ آج یہاں سے شروع تھے اینڈ نہیں یہ سروع آت ہے آج یہ سروع سوچی اور ان کی پوری ٹیم کو میں دھندیوات دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے سار سوچی آؤ ایک بار ایک بار ان کے نام کی جور دار تالیاں ہو جائے میں ایک نعرہ لگواتا ہوں اس میں پور جور طریقے سے ساتھ دوگے میں کہوں سار سوچی آپ آگے بڑھو آپ لوگ بولوگے ہم آپ کے ساتھ ہیں سار سوچی آپ آگے بڑھو میرے دیش کے نوجوان ساتھی یہ آج بکان ایر سے شروع تھا اس اندولن کی یہ اندولن ایک چنگاری بن کر کے آج یہ سے شروع ہے اور پورے راجستان میں ہوتے ہوتے پورے بھارت میں جائے گا اور لاشت میں دلی کے جنتر منتر پر سرکار کو پسین پسین کر دیں گے میرے دیش کے نوجوان ساتھی اس لیے سنگ ٹھیت رہو ایک رہو نہ رہو تا کی جو ہماری کھوئی ہوئی طاقت ہے اس کو ہم دوبارہ سے آسل کر سکے میرے دیش کے نوجوان ساتھی ہو میرا مجھے ایک بوٹ دے دو اگر سنگ ٹھیت رہو گے تو طاقت پڑے گی اور اس طاقت کو سب لوگ سلام سب نمسکار سیلوٹ کرنے کے لیے آئیں گے پر اس کے لیے سنگ ٹھیت ہونا پڑے گا آپ لوگوں کو ہم سب ہم سب ہم سب پتھر کو بھی کر دے پانی پتھر کو بھی کر دے پانی جے پرسرام جی کی جے مہارا پرطاب جی کی نمسکار جے مہارا جی کی نوجوان ساتھی